اسلام علیکم سیون کلاس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ہمارا کیونکہ کیا نام ہے آپ کا سلیوز کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہم اگن سے رویان سٹارٹ کریں گے تو رویان ہم یونٹ فور سے سٹارٹ کریں گے یونٹ فور نیم ہے ملٹی میڈیا پریزنٹیشن تو ہم دیکھیں کہ ملٹی میڈیا پریزنٹیشن میں بیسکلی ہوتا کیا ہے ملٹی میڈیا پریزنٹیشن پڑھتے ہیں ملٹی میڈیا پریزنٹیشن help user to present information visually in an attractive way یعنی اگر آپ کسی کو اپنا way پیش کرنا چاہتے ہیں ایک well form میں تو آپ وہاں یوز کرتے ہیں ملٹی میڈیا پریزنٹیشن یعنی اگر آپ میں نے بتایا تھا کہ ایم ایس آفیس کس کام کے لیے ہوتا ہے ایسے پریزنٹیشن بیگ کرنے کے لیے تو اگر آپ وہاں پہ پاور پوائنٹ ورڈ ایکسل یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کی پریزنٹیشن کے لیے تو ہم یہاں یوز کر رہے ہیں پاور پوائنٹ یا ورڈ تو ملٹی پریزنٹیشن یہ ایک well form میں اینا ڈیٹا کو پیش کرتا ہے اگر آپ کسی کو دکھانا چاہتے ہیں they can use different media elements in their presentation to make an impact on the audience یعنی اگر آپ آڈینس پہ اچھا impact ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ اسے پسند کرے لائک کرے تو آپ وہاں پہ ورڈ یوز کرتے ہیں ملٹی میڈیا میں کیا ہوتا ہے is a combination of all or some of the media elements all or some of the media elements میں کیا ہے کہ یہاں پہ آپ text use کرتے ہیں graphic sound animation اور ویڈیو یہ ساری آپ چیزیں ملٹی میڈیا یعنی ورڈ میں use کر سکتے ہیں the elements of the include text ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں text میں کیا ہوتا ہے is a combination of letters number ہوتے ہیں graphics میں pictures ہوتے ہیں sound میں اگر آپ کسی کا sound ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اندر کر سکتے ہیں ویڈیو بھی upload کر سکتے ہیں animation میں اگر آپ کو ایک چیز picture بنا کے بیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی چیز اس میں use کر سکتے ہیں next ہم پڑھیں گے place holder place holder basically ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ورڈ پہ کوئی نئے پیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو place holder کیا کرتا ہے جب آپ پیج کو select کرتے ہیں تو وہاں پہ دو option ہوتے ہیں ایک یہ click to add title اور second one click to add subtitle یہ ہوتا ہے place holder page یعنی اگر آپ اس نے example دی ہے کہ click on the title place holder and type my first presentation یعنی جہاں پہ لکھا ہے نا click to add title وہاں پہ آپ ایڈ کریں گے my first presentation یعنی اگر میں لیکچر دے رہی ہوں لیکچر ون تو میں وہاں پہ لکھوں گی لیکچر ون now click on the subtitle place holder and type your name یعنی ایک ٹائٹل ہوتا ہے اس کا سب ٹائٹل اگر اس کی further types ہوتی ہیں تو click to add subtitle پہ آپ class name section name یا پھر lecture name یا کوئی اور چیز اگر لکھنا چاہتے تو آپ وہاں پہ یہ سارے چیزیں add up کریں گے یہ دیکھیں اس سلائیڈ میں دیکھیں power point کی سلائیڈ ہے آپ اس میں دیکھیں my first presentation لکھا ہے اور نیچے سب سائٹل میں کامران اکمل class 7 بھی یہ والی چیز لکھی ہے تو آپ place holder کو اس طرح سے یعنی تو next ہم اس کی define دیکھیں کہ defines میں ہوتا کیا ہے ملٹی میڈیا کیسے describe کریں گے اس کی define کو اور place holder کی ملٹی میڈیا is a combination of all اور some of the media elements میں نے پہلے بھی اس کا explain کر دیا کہ یہ میڈیا elements ہوتے ہیں اس میں اور اس میں میڈیا elements کون کون سے ہوتے ہیں گرافکس آڈیو ٹیکس انیمیشن ویڈی سی بغیرہ second one is place holder all layouts contain boxes with dotted borders called place holder these boxes hold title یہ title hold کرتا ہے and body text body text hold کرتا ہے object کچھ بھی دے سکتے ہیں like graphics charts tables and pictures یعنی آپ picture کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے کمیٹر سے وہ ایڈ کر سکتے ہیں chart وہاں پہ آپ خود drag کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ chart کا option ہے chart drag کر سکتے ہیں وہاں پہ table add up کرنا چاہتے ہیں table کر سکتے ہیں smart art میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی picturized form use کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ساری چیز اس میں use کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ دونوں ڈیفائنز یاد کرنی ہے آپ نے home assignment میں انہیں write کرنا ہے اور اس کے بعد جو میں نے rating کروائی ہے آپ نے وہ بھی read کرنی ہے learn کرنی ہے اس کے بعد ہم next lecture میں دیکھیں گے next کیا پڑھتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ